کہ جب آئیہ میں عزا آتے ہیں تو اس قسم کے مسائل واتس اپ فیس بک اور سوشل میڈیا پر آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی ابھی تو ماہِ عزا شروع نہیں ہوا یعنی واقعان نہیں معلوم ہے جائے کہ میں اپنی کیفیت کو کس طرح کابو میں رکھوں چند دنوں پہلے ابھی آئیہ میں عزا شروع نہیں ہوا ایک میسیج آیا ہے کیا میسیج آیا چالیس احادیث جو گریہ ہے سیدو شہدہ سلام علیہ پر چالیس احادیث میں کہتا ہوں کاش تھوڑی سی فقاحت پڑی ہو مولوی نے تھوڑی سی فقاحت پڑی ہو خود چالیس حدیث بغیر سنت کے چالیس حدیث اگر ہو تو کافی ہے امام حسین علیہ السلام کی گریہ کا استعباب اور فضیلت کو ثابت کرنے کے لئے بغیر سنت کے اگر ہو اگر محتبر کتابوں میں بغیر سنت کے صرف امام کا نام آ دے اور سنت نہ آئے کافی ہے یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے امام حسین علیہ السلام کی گریہ کی فضیلت کیا ہے لیکن میں کیا کہوں ان ہاتھوں کو جن ہاتھوں نے یہ ٹائپ کیا کس طرح ٹائپ کیا چالیس حدیثوں کو لکھا جا رہا ہے اور ایک ایک حدیث کی سنت کو ضعیف قرار دیا جا رہا ہے مجھے یہ بتائیے یہ کوئی وہابی نہیں لکھ رہا ہے یہ کوئی غیر شیعہ نہیں لکھ رہا ہے یہ ایک شیعہ لکھ رہا ہے چالیس آدیث گریہ امام حسین علیہ السلام پر اور تمام حدیثوں کو رد کیا جا رہا ہے میں بینکبہ بین اللہ آپ کو حاضر اور ناظر قرار دیتے ہوئے آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے مجھے بتائیے کہ لکھنے والے کا مقصد کیا ہے کیا ہے مقصد جسے چالیس حدیثوں کو لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کی اور صرف چالیس حدیث ہیں یہ وہ چالیس حدیثوں جو ضعیف قرار دیں وہ معتبر حدیث ہیں جو موجود ہیں ہماری کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے ضعیف حدیث کا مطلب غلط نہیں ہوا کرتا ہے غلط حدیث الگ ہے غلط حدیث کی مثال دوں دو مثال دے دیں تو جلدی سے اکے کی پیاس جو کھائے گا وہ جنت میں جائے گا یہ خلط حدیث نَحْنُ مَعْشَ الْأَنْبِيَا لَمْنُوْرِّس ہم انبیاء خاندان اہلِ بہت ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے ہیں یہ دو حدیثوں کو میں نے مثال دی اس کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ہمارا فقی مشتہید میں عام علماء کی بات نہیں کروں فقی مشتہید کہے گا ہے یہ حدیث جالی ہے اور کذب ہے موضوع ہے تیسری حدیث کی بھی اجازت دیتے ہیں ذہن میں آگئی فلان و فلان کولو آل الجنہ وہ وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے وہ معلوم ہیں تھوڑی سی بھی اگر انسان حدیث سے آشنائی رکھتا ہو انسان بخوبی پہچان جائے گا کہ یہ جھوٹی حدیث ہے اس کو کہتے ہیں جھوٹی حدیث ہے ایک حدیث ہو دی حدیث صحیح حدیث صحیح کا مطلب آئیے ہیں امام سے خجت ہے ہمارے لیے ایک ہے حدیث صحیح حدیث صحیح کا مطلب کیا ہے جھوٹی نہیں ہے حدیث صحیح کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اس کا کنیکشن امام تک متصل نہیں ہو رہا ہے ہم اس حدیث کو کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں الگ چیز ہے کنیکٹ نہ کرنا اور کنیکشن غلط ہونا یہ دو چیزوں کے درمیان فرق ہے کنیکشن غلط ہونا جیسے اککے کی پیاس جیسے کنیکشن غلط کنیکشن ہے ایک دفعہ یہ کہ آپ کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں آج کافی کی روایت ہے تہذیب الاحکام کی روایت ہے استفسار کی روایت ہے محاسن کی روایت ہے بحار کی روایت ہے لیکن روایت ضعیف ہے سنت یعنی سنت نہیں کنیکٹ کر پا رہی ہے نہ کہ غلط ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روایت غلط ہے اس کو کہتے روایت ہے ضعیفہ کمزور روایت کمزور روایت یعنی ضعیف یعنی واقع میں ممکن امام کا فرمان ہو واقع میں ممکن امام کا فرمان ہو یعنی غلط حدیث کو آپ دیوار پہ دے مارے ضعیف حدیث کو حق نہیں کہ آپ دیوار کو دے مارے آپ کے نہیں معلوم شاید امام کا فرمان ہو یہ تو ایک حدیث ہو ایک موضوع کے اوپر چالیس روایات ہو اور کس موضوع کے اوپر اس تواتور کے ساتھ روایت آئی ہے جو گریہ امام حسین علیہ السلام پر ہمارے پاس آئی ہے موتبر روایات آئی ہے یہ چالیس حدیث تو نہیں معلوم اگرچہ ان چالیس حدیث میں ساری کی ساری چالیس نہیں ہے یہ آپ کے نزدیک چالیس کی چالیس کی ضعیف نہیں ہے یہ آپ کے نزدیک ضعیف ہے بناگشیستانی اگرز انجانی حفظوہم اللہ ان کے نزدیک جن کو آپ ضعیف قرار دے رہے ہیں موتبر روایت ہے آلی روایت ہے بہترین سنت کے ساتھ روایت ہے ماہِ عزا شروع نہیں ہوا ماہِ گریہ شروع نہیں ہوا لکھنے والا کہ خدا اس کے ہاتھ کو کیا کرے خدا بہتر جانتا ہے لکھ رہا ہے چالیس حدیث امام حسین علیہ السلام کی روایت ہے امام حسین کے گریہ پر یہ روایت ہے چالیس کی چالیس ضعیف ہے کیا بغض اور اناد ہے کیا بغض اور اناد ہے مجھے بتائیے کسی ہے بغض اور اناد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوئی غیر نہیں لکھ رہا ہے توجہ کیجئے گا غیر نہیں لکھ رہا ہے یہ مجلس جس کی بھی مجلس سننا چاہے جہاں پر وہ کمر توڑ کام ہو رہا ہو جو وہابیوں نے نہیں کیا جو غیروں نے نہیں کیا آج اپنا یہ کام کر رہا ہے مجلس ڑکڑڑھے